السلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو می چینل ویلکم بیک ٹو فیزا ویس لائف ڈائریز ای ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں جی ہم مورننگ سے ہی یہاں پر میں اپنا بریک فسٹ کرنے والی ہوں رولڈ اوٹس میں نے بنائی تھے پانی میں اور اینڈ میں میں نے ملک اور ہنی ایڈ کر دیا تھا اور ساتھ میں لے لیے تھے فریش فروٹس تو ناشتے کے بعد باقی کام کرتے ہیں اب میں آگئی ہوں روم میں کچن کو نیٹ کرنے کے بعد اب میں اپنا بیٹ بنا لوں گی اور لازٹ ڈے میں نے کی تھی لانڈری تو کپڑے بھی کچھ فولٹ کرنے ہیں اگر آپ میرے چینل پر فرس ٹائم وزٹ کر رہے ہیں میری ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو لائک کر دیں ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کر دیں کمٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میرا ولوگ کیسا لگ رہا ہے اور اگر آپ میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا چاہتے ہیں میرے ولوگز دیکھنا چاہتے ہیں تو بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والے ولوگ کا نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے تو یہاں پر ہمارا بیٹ بن چکا ہے بیٹ سیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد میں کروں گی کپڑے فولٹ اور ساتھ میں میں نے کچھ سوفا کورز جو تھے وہ بھی میں نے واش کیے تھے میرا فنیچر چینیوٹ کا ہے تو اس کی جو کڑھائی ہے اس کو ڈسٹنگ کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے اور کپڑا جو سوفے کا ہے وہ بھی لائٹ کلر کا ہے تو میں پروٹیکٹڈ رکھنے کے لیے سوفا کورز یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں براؤن کلر کے وہ میں کور کر کے رکھتی ہوں یہ جرسی فٹڈ کپڑا نہیں ہے یہ موٹا کپڑا ہے اور اس کے پیچھے الاسٹک لگاوا ہے جس سے یہ اچھے سے کور ہو جاتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کون سے کور ہیں اور کیسے اس کو اپنے سوفوں پہ میں کور کرتی ہوں کیسے بچھاتی ہوں کس طرح سے اس کو ہم واش کر سکتے ہیں یہ ایزیلی واشیبل ہیں اور تقریباً میں دو سے تین سال ہو گئے ہیں میں اس کو یوز کر رہی ہوں اور اس کا کپڑا بھی کافی اچھا ہے یہ دو سے تین ورائیٹی میں آتے ہیں میں نے اچھی والی ورائیٹی لی ہے تو دو سے تین سال ہو گئے ہیں ابھی تک یہ میرے جو کورز ہیں وہ کافی اچھے چل رہے ہیں تو یہاں پر جی میں اپنے اور اپنے ہزبن کے کپڑے فول کر کے رکھ رہی ہوں اور اس کے بعد جو کورز میں نے سوفا کورز ریموف کی ہیں یہ واش ہو چکے ہیں ڈرائے ہو چکے ہیں تو پھر میں ان کو سیٹ کروں گی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کس طرح کا کور ہے اور کس طرح کہ ہم اس کو سیٹنگ کرتے ہیں کیا کچھ تو مجھے آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ میں الگ سے ڈیٹیل میں ایک ویڈیو بناوں گی اور پھر میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی ہمارے سارے کپڑے ہو گئے ہیں فولڈ اور ساتھ پہ میں نے کچھ ڈرسٹنگ مایکرو فیبرک لوڈ جو کچن میں یوز ہوتے ہیں اور ڈرسٹنگ کیلئے میں یوز کرتے ہیں ان کو بھی میں ساتھ ہی واش کر لیتی ہوں تو اب ہے لانچ ٹائم تو یہاں پر میں اپنے لئے سیلیڈ بنا رہی ہوں جس میں میں نے سویٹ کونز بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے لوبیا اور کالے چننگ کو بھی میں نے بوائل کر کے رکھا ہوا ہے کھیرے ٹماٹر پیاز اور پودینہ میں ڈال کر اچھا سا سیلیڈ بنا لیتی ہوں یہ میں کر رہی ہوں آج کل ڈائٹ پہ ہوں تو اس فجے سے میں اس طرح کا بریک فاسٹ اور لنچ اس طرح کرتی ہوں میں ایک جمج بھر کے میں نے اس میں فلیک سیڈ ایڈ کر دی ہیں ایکسٹر ورجن کوکونٹ آئل ہے بلیک پیپر آئیڈ کروں گی اور پنک سالٹ آئیڈ کروں گی ایک لیمن جوس آئیڈ کروں گی اور اچھے سے میں اس کو کر لوں گی جی مکس اور یہ کافی اچھا سیلیڈ ہوتا ہے یہ کافی دیر تک آپ کو فل فل رکھتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو اپنی ڈائٹ روٹین بتاؤں اور میں پورے دن میں کیا کھاتی ہوں کتنا میرا ویٹ تھا اور کتنا میں نے کتنے کیجی میں نے لوس کیا اور کیا روٹین ہے کیا حیبٹس ہیں تو آپ مجھے کمیٹ سیکسن میں ضرور بتائیے گا پھر میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو اس کے بارے میں بھی میں شیئر کروں گی کہ میں پورے دن کیا کھاتی ہوں کیا میں روٹین فالو کرتی ہوں اور اس ڈائٹ کو کہتے کیا ہیں اور آپ بہت ایزیلی اس ڈائٹ کو فالو کر سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو کوئی بھی زیادہ ایکسٹرا ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ضرور ہوگا یہ نہیں کہ ایک ہفتے میں سیون کیجی ٹین کیجی لوس ہو جائے گا لیکن اس کے ساتھ آپ میری طرح چیٹ میل بھی کھا سکتے ہیں جیسے کہ میں ابھی ڈینر بنا رہی ہوں جو کہ ہیں برگرز اور گھر میں ہی میں بنا رہی ہوں اب چیٹ میل کرنے لگی ہوں تو یہاں پر جی میں نے بونلس چکن لے لی ہے اس کو میں منس بنا لوں گی اور سپائسیز جو میں نے آپ کو دکھائے تھے وہ سارے اس میں میں آڈ کروں گی میں آپ کو بتا دوں کیا کیا سپائسیز ہیں سالٹ ایکارڈنگ ٹیور ٹیسٹ چکن تککہ پاودر ہے زیرا گرم مسالہ سوکہ دھنیا ابھی میں اوریگینو ڈال رہی ہوں اور پیپرکا پاودر بھی ہے اور اینڈ پہ میں نے جو کیما بنانے سے پہلے جو پیسٹ ڈالی تھی وہ لسن کی پیسٹ تھی آپ لسن کا پاودر بھی آڈ کر سکتے ہیں لسن کی پیسٹ بھی آڈ کر سکتے ہیں اور فریش لسن بھی آڈ کر سکتے ہیں ساتھ ہی وہ منس بن جائے گا تو یہاں پر ہمارا مکشر ہو گیا ہے ریڈی تو اب ہم اس کی پیٹیز بنا لیں گے کچھ دیر کے لیے اس کو فریج میں میں لے لوں گی دو چمچ بھر کے میدہ اور دو چمچ بھر کے کون فلاور یعنی سیم کونٹیٹی آپ نے لینی ہے اس میں ون ٹی سپون بلیک پیپر آٹ کروں گی ون ٹی سپون چکن تکا پاودر سالٹ اگارڈنگ تو یور ٹیسٹ آپ نے آٹ کرنا ہے ایک انڈا آٹ کریں گے اس میں ہم اچھے سے اس کو کریں گے مکس اور اگر یہ چیسی سلری نہیں بنتی تو تھوڑا تھوڑا ہم پانی آٹ کریں گے اس میں اس کی کنسسٹنسی میں آپ کو دکھاؤں گی ابھی ہم نے انڈا ڈالا تو اچھی سی سلری نہیں بنی ٹھیک ہے جب اچھی سی سلری بن جائے گی اس طریقے سے تو اس میں ہم پہلے لیکوڈ میں کوٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم بریڈ کرم سے اس کو اچھے طریقے سے کور کر لیں گے اور سلو فلیم پہ آپ نے یہ چکن پیٹیز بنانی ہے کیونکہ کیمہ جو ہے وہ کچھا ہے چکن آپ کی کچھی ہے تو آپ نے سلو فلیم پہ بنانی ہے جس طریقے سے آپ چپلی کباب بناتے ہیں سلو فلیم پہ اسی طرح آپ نے ان کو بھی ریڈی کرنا ہے تو میں دو بریسٹ پیس میں نے لیے تو اس سے میری چھے بڑے سائز کی پیٹیز بن گی ہیں تو دو میں سمال کر رکھ دوں گے چار میں برگر میں مائنیز ایک چمچ بھر کے ٹیمیٹو کیچپ اور ون ٹی سپون ہم اس میں باقی سوسز ایڈ کریں گے اگر آپ کے باس باقی سوسز نہیں ہیں تو آپ چلی سوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اس میں ہارٹ سوس ڈالی ہے ون ٹی سپون اور ایک سویٹ سوس تھی وہ میں نے ایڈ کیا ساتھ میں میں نے سلوٹ جو ہے کٹ کر لیا ہے جو ہم برگرز میں رکھیں گے کیوکمبرز اور ٹیمیٹوز یہ والے بنز میں یوز کروں گے ان کو ہم ٹوست کریں گے بٹر کے ساتھ اور بہت ہی مزے کے ساتھ میں ہماری سلو فلیم پہ پیٹیز ریڈی ہو رہی ہیں اور یہ ساری تیاری ہم نے کر لیا ہے تو اب میں ایک بٹر لوں گی اور بٹر سے تھوڑا سا پین کو گریز کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ٹوست کریں گے ہلکا سا ہم نے ٹوست کرنا ہے بٹر سے بہت اچھا اور مزے کا فلیور آئے گا ابھی ہم نے بیس کو کر دیا دیکھیں ساتھ میں ہماری پیٹیز بھی بن رہی ہیں تو بہت ہی اچھی سلو فلیم پہ گولڈن سی پیٹیز بن جائیں گی اور ہمارے برگر بھی ٹوست ہو گئے ہیں اب ہم اس کا جو اپر پارٹ ہے ان کو بھی ٹوست کر لیں گے اس کے لئے بھی ہم بٹر لگائیں گے اور اس کو ٹوست کر لیں گے اور پھر میں آپ کو اسمبل کر کے دکھاؤں گی کہ کیسے میں اسمبل کر رہی ہوں سوس ریڈی ہے ہماری برگرز بھی ریڈی ہو گئے ہیں ویجیٹیبلز بھی میں نے کٹ کر لیا اور پیٹیز بھی ہماری بس اینڈ پہ ہیں تو گرم گرم ہم نے اس کو سارا کرنا ہے تو بڑے مزے کے برگرز بن رہے ہیں تو اس طرح سے اس ڈائٹ میں آپ چیٹ میل بھی کھا سکتے ہیں تو یہاں پر جی میں نے چیز لے لی ہے برگر چیز ایڈمز کی سلائس برگر سلائس لے لی ہے تو یہ بھی میں اس میں ایڈ کروں گی سب سے پہلے ہم سوس لگا لیں گے اس کے بعد ہم پیٹیز رکھیں گے اور اس کے اوپر ہم چیز کا سلائس رکھیں گے یاد رہے کہ جو پیٹیز ہیں وہ گرم گرم ہیں جب گرم گرم ہوں گی تو تب ہی سلائس اچھے سے ملٹ ہوگا اور بڑے مزے کا آپ کا برگر بنے گا تو یہاں پر جی میں سواری سوس لگا رہی اگر آپ کے پاس زیادہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ سمپلی کیچپ اور مائنیز سے بھی برگر سوس بنا سکتے ہیں میں نے اس میں چیلی سوس ایڈ کیا ہے ہاٹ سوس ایڈ کیا ہے کیچپ ہے ایک سویٹ سوس تھا اور مائنیز ہے مائنیز کی کونٹیٹی ڈبل ہے اور ٹومیٹو کیچپ کی سنگل کونٹیٹی ہے یہاں پر جی اب گرم گرم پیٹیز کے اوپر ہم ایک ایک سلائس رکھ دیں گے اور اس کے بعد اپر جو اس کا پارٹ ہے اس کو بھی سوس لگائیں گے برگر سوس اور اس کے ساتھ ویجیٹیبلز رکھ کے اور ہمارا زبردست سا برگر گھر میں ہی ریڈی ہو جائے گا بہت ہی کم کسٹ میں اور بہت ہی ایزیلی اور ہیلدی بھی ہو گئی ہے اور اس میں ہم نے کم سے کم آئل یوز کیا ہے بٹر کا یوز کیا ہے صرف پیٹیز کو فرائی کرنے کے لئے ہم نے آئل یوز کیا ہے تو آپ اس ڈائیٹ میں چیٹ میل بھی میرے طرح کھا سکتے ہیں اور گھر میں آپ فاسٹ فوڈ بڑی ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں موسیقی ہمارے برگرز کی فائنل لک اگر آپ کو لگتا ہے کہ چیز اچھے سے ملٹ نہیں ہوئی تو آپ لو فلیم پہ تھوڑی دیر کے لئے برگرز کو ٹوست کر سکتے ہیں ہیٹ سے وہ تھوڑی سی اور ملٹ ہو جائے گی اگر آپ کی پیٹیز گرم گرم ہوں گی تو یہ اچھے سے ملٹ ہو جائے گی آئی ہوب آپ کو آج کی ریسپی ولوگ اور روٹین اچھی لگی ہوگی ڈانٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل اللہ حافظ خوش رہیے آباد رہیے